السلام علیکم شیخ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ایک پر میں نے ایک ہنفی مفتی سے میں نے یہ سنا تھا کہ جیسے فجر اور زہر کی نماز میں سورہ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک اسی طرح زہر اسی طرح اثر اور عشاء کی نماز میں سورہ بروج سے سورہ بیانا اور مغرب کی نماز میں سورہ بیانا سے سورہ ناز مطلب اس طرح کی مطلب سورت کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے مطلب اس طرح سے کرنا افضل ہے تو کیا یہ صحیح ہے کیا بلکل دیکھئے اس سے پہلے بھی یہ سوال ایک دن آیا تھا کہ قرآن کے اندر سورہ قعف سے لے کر کے آخری قرآن تک ان سورتوں کو مفصل سورتیں کہا جاتا ہے جن میں تین تقسیم ہے توالے مفصل اوساطے مفصل کسار مفصل کیونکہ ان سورتوں میں آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی جاتی ہیں جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں آیتیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں تو ان کے اندر فاصلے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو اس لئے مفصل سورتیں کہا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں میں مفصل سورتیں پڑھا کرتے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ بات صحیح ہے اب انہوں نے تقسیم کیسے کیا تھا یہ مجھے نہیں آپ نے بتایا لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں مفصل سورتوں کے پڑھنے کا احتمام کرتے تھے اور یہ سنت ہے